شبہ کے ازالے میں سوال یہ آیا ہے کہ آج کل پاکستان میں بعض علماء یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم ایک فروٹ کھاتے ہیں سٹراؤبری یہ سٹراؤبری جو ہے یہ ان کے کہنے کے مطابق جہنم کا فروٹ ہے اور یہ بات جو ہے وہاں پہلے تو تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی تھی پھر یہ پھیلتی جا رہی ہے پھیلتے پھیلتے یہاں تک بھی کچھ یہ بات آئی تو اب ہمارا سوال آپ سے یہ کہ آپ فرمائے کہ یہ سٹراؤبری کیا جہنم کا فروٹ ہے اس کا کیا مطلب ہوا کیا یہ ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں تو کچھ کلیریفیکیشن چاہیے آپ سے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بہت خوب لائے ہیں شوہ ویڈیو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر جہنم کا بھی پھل ہو بیل فرض والمار تو کیا حرج ہے سب سے بڑی چیز تو جہنم کی آگ ہے آگ جہنم کی چیز ہے بلکل ہے تو کیا مطلب دنیا میں ہم آگ سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں بہت اٹھاتے ہیں ہر وقت یہ جو لوہا زنجیریں یہ لوہا جو ہے بڑی بڑی زنجیریں جو ہے اس میں باندھی ہوں گے جہنمی زنجیریں جہنم کی چیز ہے تو ہم دنیا میں زنجیروں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ہمارے سارے بری زنجیروں سے کھڑے کیا ہوئے ہیں تو جہنم کا ہونا اس پر کیا دلیل ہے کہ دنیا کے اندر وہ جائز نہیں ہے بلکہ خود انسان جہنم کا اندر ہے پتھر جہنم کا اندر ہوگے قرآن نے کہا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا اندر ہوگے جہنم میں ہوگے تو مطلب کیا مطلب دنیا میں انسانوں کو ملنا چھوڑ دیں کیونکہ انسان جو ہے وہ جہنم کی چیز ہے تو یہ بات تو کیونکہ آگ کا جہنم کا ہونا یہ تو بلکل سری اور واضح ہے کہ آگ جہنم کا انسر ہے جنت میں آگ ہوگی نہیں تو پھر آپ دنیا میں آگ سے فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں تو یہ بات تو اتنی موزی کا خیز ہے کہ پتہ نہیں کیوں کس نے کس وجہ سے کہہ دی کہ جانم کا پھل ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جس بھی عالم نے یہ بات کہی ہے ان کو بڑا مغالطہ لگ گیا وہ شاید قرآن کریم کی آئے سے استدلال کرنا چاہتے ہوں گے سور دخان کے اندر آئیت ہے غالباً 42 نمبر آئیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ زقوم کا جو شجر ہے وہ گناہگاروں کی خوراک یعنی جہنمی کی خوراک ہے تو مزید کی بات ہے وہاں تو شجرہ تو زقوم ہے زقوم کا درخت ان کا سمرہ تو زقوم تو نہیں کہا کہ زقوم کا پھل وہ تو پھل کی ممارک پیش کر رہے نا کہ یہ صوبری پھل جو ہے اس کو زقوم قرار دے کر کہہ رہے کہ یہ کھانا جائے نہیں ہے تو وہ قرآن کریم میں تو پھل کا لفظ نہیں وہاں تو شجرہ کا لفظ ہے کہ یعنی شجرہ کھا جائے گا تو اس کا درخت کھانا جو ہے وہ جہنمی کی خوراک ہے اور دنیا کے اندر اس کا درخت تو کوئی نہیں کھاتا پھل کھاتا ہے اور قرآن میں پھل کا لفظ ہے نہیں قرآن میں تو سمرہ تو زقوم ہونا چاہیے پھر کہ زقوم جو ہے اس کا پھل کھانا جو ہے یہ جہنمی کی خوراک ہے جبکہ وہاں تو شجرہ تو زقوم ہے کہ زقوم کا جو درخت ہے یہ جہنمی کی خوراک ہے اور دنیا میں زکوم کا درخت کوئی نہیں کھاتا کیا سوبری کی جو بیل ہے جو درخت ہم کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہم تو پھل کھاتے ہیں اور پھل کی ممانعی قرآن میں بھی نہیں ہے تو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے زکوم کے لفظ سے یہ بات نکالی ہے تو وہ بھی ان کو مغالطہ لگ گیا کہ انہوں نے زکوم کا درخت اس کو خوراک سمجھ لیا حالانکہ دنیا کے اندر تو پھل کھائی جاتا ہے درخت نہیں کھائی جاتا درخت نہیں کھائی جاتا اور دوسری بات یہ مذہب کی بات مجھے یاد آ گیا کہ بیان القرآن میں حضرت حکیم المجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ لہی بات نقل فرمائی جو میں نے بھی آپ کو کہی کہ وہ فرمائے کہ میں ایک جگہ محفل میں بیٹھا تھا تو وہاں پر کچھ لوگ جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ بھی تھے اور میں بھی تھا اور لوگ بھی تھے تو اس میں سے ایک شخص جو مکہ میں رہتے تھے تھے ہندوستانی انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ یہاں ہمارے زقوم کا درخت ہوتا ہے زقوم ہوتا ہے یہاں مکہ میں تو زقوم کا جو پھل ہے وہ ممائیں کھاتے ہیں جبکہ کسی نے کہا جی قرآن میں آتا ہے کہ کہ زقوم کا جو درخت ہے یہ تو جہنمی کی خوراک ہوگا تو ہم یہاں کھاتے ہیں تو کیا یہ کھانا جائز ہے تو حضرت حکیم المتھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وہاں قرآن میں تو شجرت زقوم کی ممانعت ہے شجرت زقوم ذکر ہے سمرہ تو زقوم کا ذکر تو نہیں ہے ہم تو پھل کھاتے درخت تو نہیں کھاتے تو لہذا لہذا اس آیت کے در یہ بات آتی نہیں ہے تو گویا کہ میری جو بات ہے اس کی تائید تو حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کی استدلال سے ہو گئی کہ وہاں سمرہ کا لفظ نہیں وہاں شجرہ کا لفظ ہے یعنی جن علیم صاحب کو مغالطہ لگا ہے تو مغالطہ ان کو لگ گیا ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض والمہاد وہ جہنمیوں کی خوراک بھی ہو تو اس پر کیا دلیل ہے کہ یہاں دنیا میں کھانا حرام ہو گیا کیونکہ جہنم کے اندر جو بھی چیز ہے وہ آگ کی بنیوی چیز ہے وہاں کے درخت بھی آگ کی ہوں گے وہاں کے پھل بھی آگ کی ہوں گے ہر چیز آگ کی ہے تو دنیا کے اندر جو ہم پھل کھاتے ہیں یہ تو آگ کا بناوا نہیں یہ تو مٹی کا بناوا ہے ملکہ صحیح ہے تو ان کی خوراک تو آگ کے بنے ہوئے پھل کی ہے تو دنیا میں ہم جا کہا یہ تو مٹی کا بناوا ہے مٹی میں پیدا ہوتے ہیں اس کی اصل مٹی ہے تو آگ کی وجہ سے مٹی کی موائنہ کہاں سے ہو گئی تو اس لئے جہنمیوں کے جو خوراک ہیں وہ آگ کا بناوا ہے دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں وہ تو مٹی کا بناوا ہے نویت ہی الگ ہے جب نویت دونوں پھلوں کی الگ ہے تو پھر اس پر یہ سلال کرنا کہ دنیا کا یہ پھل جہنمیوں کے ہی دن نہ کھاؤ لہٰذا یہ بھی ان کی بات موزی کا خیز ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو زکوم وہاں ہے جو جہنمیوں کا زکوم اس زکوم سے مراد کچھ اور ہے اس سے حضرت تانوی رحمت اللہ نے بھی لکھا کہ اس کی نویت وہ نہیں ہے جو یہاں والے کی ہے وہ نام سیم ہے نویت آلگ ہے لہٰذا جب نام سیم نویت آلگ ہے اور کتنی چیزیں ہیں اب دنیا کا جو سیب ہے یہ ایسا سیب آخرت میں ہوگا لیکن دونوں کی اندرونی کیفی نویت میں آسمان زمین کا فرق ہے اس کا زیکہ اور وہاں کا زیکہ جنت کے پھل کا اور دنیا کے پھل کے آسمان زمین کا فرق ہوگا شکلے اور نام سیم نظر آتے ہیں لہٰذا یہ ایسی باتیں کر کے آپ عوام الناس کو مغالتے میں ڈالتے ہیں ان کو ایک وصف سے میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ سٹرابری کھانی چاہیے یہ تو اللہ کی حلال کیوئی ایک چیز ہے ایک پھل اللہ نے دنیا میں اتارا ہے یہ کونس انسان نے سینس ٹیکنالوجی سے بنا لیا یہ مٹی کے اندر ہوگا پھل ہے تو لہذا اللہ کی حلال کی چیز کو حرام کرنا یہ خود ایک کفر کی بات ہے خود قرآن میں اللہ نے منع کہ کون ہے جو جن چیزوں کو ہم حلال کر کے تمہاری زیند بنا دیا زندگی کی کون ہے جو اس کو حرام کرتا جن مولی صاحب نے جذبات میں یہ بات کہی ہے تو ان کو اس سے مرخواہ رجوع کرنا چاہیے تو اس لئے کہ یہ شجرہ زکوم کی معانت ہے سمرہ زکوم کی معانت نہیں اور ہم سمرہ کھاتے ہیں شجرہ نہیں کھاتے بات سمجھ میں آگئی بالکل میں تو یوں پریشان تھا کہ کلی میں نے سٹرابریز کھائی ہیں رہا تو جب یہ سونا تو یہ پریشانی ہو گئی کہ کیا یہ صحیح کیا غلط کیا دبا کے کھائے اس کے بڑے فواہد ہیں بہت شکریہ